بسم اللہ الرحمن الرحیم آگاز سخن ہے گفور الرحیم کے نام سے جو بخشنے کے بہانے ڈونتا ہے اور کروڑوں درودوں سلام اس صادق اور امین پر جو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجے گئے عزیز طالبہ سالے اول کی دوسری نظم نات کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شراط ساغر آج کی اس نظم کے شاعر ہیں ماہر القادری اور آج ہمارا اس نظم پر پہلا لیکچر ہوگا تو لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں شاعر کا تعارف کروانا چاہوں گا یہ ہے ایک ان کی نوجوانی کے زمانے کی تصویر یہ تصویر ان کی غالباً درمیانی عمر کے زمانے کی ہے اور ایک تصویر ان کی پختہ عمر کے زمانے کی ہے یہ تینوں تصویریں ماہر القادری کی ہیں اصلی نام منظور حسین ماخر تخلص کرتے تھے عملی زندگی کا آغاز حیدر آباد سے کیا اور پھر بجنور چلے گئے بجنور میں کچھ رسائل کے مدیر بھی رہے زندگی کا بڑا حصہ حیدر آباد، بٹکن، بمبئی اور دلی میں گزارا کیا میں پاکستان کے بعد ماہر القادری نے کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی اور علمی جرید فاران کا اجرا کیا جو ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد تک جاری رہا آپ شائر بھی تھے، صحافی بھی تھے، محقق بھی تھے اور اندانکاد بھی تھے اس کے ساتھ ہم ان کا عدلی تعرف بھی حاصل کرتے ہیں آپ نے شائری کا آغاز غزل گوئی سے کیا لیکن آپ کی نات ہی آپ کی وجہ شکرت بنی فن تفسرہ نگاری پر مکمل عبور رکھتے تھے اور اس سمانے کے اکثر جو تصانیف ہیں یا پھر شعراء ہیں یا پھر جو مصنفین ہیں ان کی کتابوں پر تفسرہ نگاری کیا کرتے تھے بمبئی میں قیام کے دوران فلمی دنیا میں کچھ عرصہ بزارا کئی فلموں کے گیت لکھے جو بڑے مقبول ہوئے لیکن وہ اپنے فلمی تعرف پر کچھ کبھی نازہ نہ رہے بقول محر القادری اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں اس دلدل سے بہت جلد نکل آیا اس چند روزہ فلمی تعلق پر آج تک متاسف ہوں یعنی وہ اپنے اس تعلق پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جب وہ ناتگوئی کی طرف آ گئے تھے تو پھر انہوں نے اپنا جو ماضی جو کہ فلمی سنت کے ساتھ بھی جس کا ان کا تعلق تھا اس پر کبھی انہوں نے فخر نہیں کیا تھا حضور کی مدہت کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے الفاظ باوضو ہو کر آتے ہیں نات میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک ناتیا مشاعرے میں شرکت کے دوران حرکت قلب بند ہونے سے آپ کا انتقال ہوا یہ ایک ایسی موت تھی جو کہ شاید ہر نات پڑھنے والا یا نات کہنے والا جو ہے اس کی خواہش کریں کیونکہ وہ ناتیا مشاعرہ تھا جس میں آپ نے شرکت کی اس میں آپ نے نات پڑھنی تھی اور اسی مشاعرے کے دوران جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایک نات مشاعر کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہت بیان کرتے ہوئے یا بیان کرنے کی راہ میں انتقال کر جائے تو اس کے لیے اعزاز کی بات ہے آگے چلتے ہیں جی آپ کی کچھ کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں محسوساتِ ماہر یہ ماہر القادری کی پہلی کتاب پہلا مجموعہ کلام نگماتِ ماہر آپ کا دوسرا مجموعہ کلام جذباتِ ماہر بھی آپ کی شائری پر مبنی کتاب تلس میں خیات ماہر القادری کے مضامین پر مجتمع کتاب ہے اور پردوس بھی آپ کی نظمیہ اور غزلیہ شائری کچھ مناقب اور کچھ دینی اور مذہبی جو نظمیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں کاروانِ حجاز در حقیقت جب آپ حج کرنے گئے تو زیارتِ حرمین اور سفرِ حجاز کے کچھ تاثرات اور مشاہدات اس میں بیان کیے گئے ہیں در یتیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالاتِ زندگی پر مشتمع ہے ظہورِ قدسی ان کی واحد کتاب ہے جو خالصتاً ناتیہ کلام پر مشتمع ہے اس میں ان کا ناتیہ کلام مکمل ناتیہ کلام اس میں موجود ہے پاران وہ رسالہ حجیب جو کہ انہوں نے کراچی میں جاری کیا اور ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ عرصہ جاری رہا تو آئیے جی بلا تاخیر ہم نات کی طرف چلتے ہیں اس کے پہلے شیر کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں عزیز طلبہ آئیے شیر نمبر ایک کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں لفظ ایک آیا ہے جس میں گریزہ اس کا مطلب ہوتا ہے جی اجتناب کرنا یا پھر دور رہنا کسی چیز سے اپنے آپ کو الگ الگ رکھنا شیر کی تشریح سے پہلے میں نات کی تعریف بیان کر دوں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہت تعریف و توصیح کے نظمی اندازے بیان کو نات یا ناتحانی یا ناتگوئی کہا جاتا ہے کچھ لکات پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس میں ایک سنت کا استعمال ہوا ہے جب شاعر کسی شیر میں کسی ایک لفظ کو بار بار لے کر آتا ہے یا ایک سے زیادہ بار اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کو تقرار لفظی تقرار بھی کہا جاتا ہے بعض وقت یہ سماعت پر گھران گزرتی ہے لیکن زیادہ تر اس کی تقرار جو ہے وہ شیر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے تو یہاں ماہر القادری نے لفظ تو دو دفعہ استعمال کیا ہے اور اسی طرح گریزہ بھی دو دفعہ استعمال کیا ہے اور مذکورہ شیر میں یہ دلکشی کا باعث بنا ہے تو اس خوبی کو اس سلیکے کو شاعری میں سنت تقرار کا نام دیا جاتا ہے دوسرا پوائنٹ بڑا اہم جی کہ شاعر نے آپ کو وجہ کائنات قرار دیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقصد تخلیق قرار دیا ہے یعنی آپ اگر نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی شاید نہ بنائی جاتی عزیز طلبہ اگر قرآن اور احادیث اور ان کی تفسیریں ان کی توضیحات اور تشریحات کو اگر پڑھ لیا جائے ان کی ارکریزی کی جائے تو اول تا آخر ایک ہی ذات ایک ہی ہستی اور ایک ہی شخصیت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے اور وہ وہی شخصیت جو ہے وہ اس بز میں اس بز میں کونوں مقامیں محبوبیت عزمہ کے درجے پر پائز ہے اور وہ ہستی کونسی ہے وہ ہمارے محبوب نبی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ہے در حقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں لانے کے لیے ہی اللہ تعالی نے اس دنیا کی تخلیق کی ایک روایت پیش کرتا ہو جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث قدسی کا مضمون ملاحظہ کیجئے وَعِزَّتِ وَجْلَالِ لَوْلَكَ مَا حَلَقْتَ الْجَنَّةِ وَلَوْلَكَ مَا حَلَقْتَ الدُنیا میری عزت و عظمت کی قسم اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میری عزت و عظمت کی قسم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا اور اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو پھر دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا ایک اور آیت ہے جی لَوْلَكَ لَمَا حَلَقْتُ الْأَفْلَاقْ اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا تو یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا اس دنیا کو کبھی پیدا نہ کرتا اور میری رائے میں تو اللہ تعالی نے اس دنیا کو دو وجوہات کی بنا پر اس کو پیدا کیا ہے ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اپنی ہستی کی پہچان کروانا چاہتے اللہ تعالی چاہتا تھا کہ میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں لہٰذا اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا دوسری وجہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی کو اس دنیا میں لے کر آنا تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے وہ بن چکا تھا وہ بنایا جا چکا تھا یعنی آپ پہلے سے موجود تھے لیکن آپ کو دنیا میں لانے کیلئے اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس طرح آپ آپ اس دنیا میں آخری نبی کے طور پر آئے اور اللہ تعالی کے محبوب نبی جو ہے وہ قرار پائے اب ہم دیکھتے ہیں آگے دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا لازمی حصہ ہے یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ لیا جائے تب تک ہم مسلم نہیں کہلا سکتے تب تک ہم مسلمان اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتے یعنی ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب نبی کی ذات پر بھی ایمان لائے حتیٰ کہ ہمارے پہلے کلمے میں یہ لازمی ذکر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کسی کو مسلمان کیا جاتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور کلمے میں یہ بات لازمی طور پر آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ نہیں مانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم جو ہیں چاہے وہ اہل کتاب چونہ ہو چاہے وہ یسو مسیش کو ماننے والے ہوں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ باقی تمام پیغمبروں کو ماننے والے ہوں لیکن اگر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے بلکہ سب سے جو بنیادی جو عیسائیوں میں یہودیوں میں اور ہمارے درمیان جو جگرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا محبوب نبی اور آخری نبی تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں جبکہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے یہی وہ بنیادی نکتہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے اور ہم میں اور ان میں ایک 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 فاصلہ ہے جو کہ صرف ایک نکتے کی وجہ سے ہے کہ وہ نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی ان پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لاتے ہیں لہٰذا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے اور اگر ہم میں سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ بھی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا ایک شیر ہے جی کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر ہے رحمت خدا بھی گریزان تیرے بغیر یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے دور رہتی ہے ایک اور اپتہ جی آپ کا منکر خدا کا منکر ہے یعنی اگر کوئی شخص جو ہے دین اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے ان کی ذات کا انکار کرتا ہے تو پھر در حقیقت وہ خدا کا بھی منکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کرتا ہے اور ہمارا ایم پختہ ایمان ہے کہ جب تک وہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کر لیتا ان کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مان لیتا تب تک وہ مسلمان کسی طور پر بھی نہیں کہلا سکتا پھر ایک اہم بات جو ہے کہ جو آپ سے دور ہوا وہ خدا سے بھی دور ہوا مہر القادری نے اس میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد تخلیق اور ایمان کا خاصل قرار دیا ہے اور پھر دوسرے مصرے میں یہ کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص آپ سے دور رہتا ہے آپ سے گریزہ ہے آپ سے مجتنب ہے آپ سے الگ ہے آپ سے بالکل مختلف بات کرتا ہے تو پھر وہ خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے یعنی جو آپ سے دور ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی دور ہو گیا جو آپ کی محبت سے محروم ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محروم ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے پاس نہیں بیٹھتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے نبی سے دور ہونے والا اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس سے مو موڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے گناہوں میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں یہ یاد رکھیے عزیز طلبہ کہ وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میرے لیے گناہوں میں آسانی ہوتی چلی جا رہی ہے تو وہ خوش نہ ہو بلکہ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو دراز کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے دور ہو گئی ہے اور یہ ایک اس شخص کے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں میں اس قدر ڈھوب جائے کہ اس کو رکنے والا کوئی نہ ہو اس کے گناہوں میں آسانیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس سے ناراض ہے ایک آیت ہے جی کہ یعنی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی وہ شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے ان کی سنت پر عمل کرتا ہے ان کی اطاعت کرتا ہے ان کی تقلید کرتا ہے ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا آپ کئی کئی دن وحی کا انتظار کرتے تھے اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت یا آیت نازل نہیں ہوتی تھی تب تک آپ اپنی بات صحابہ تک نہیں پہنچایا کرتے تھے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات کوئی بھی عمل آپ کا ذاتی نہیں تھا جب تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو تو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یعنی ہمارے لئے یہ بس دو ہی چیزیں اہم ہیں جو بنیادی طور پر ہیں ایک قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کے اخکام بڑے واضح ہیں اور دوسری اخادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول و افعال ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس شیر کے حوالے سے ایک اور شیر میں آپ کو لکھوا دوں آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں اس بزمِ ہست و بھود کا حاصل حضور ہے یہ کائنات جسم ہے اور دل حضور ہے تو عزیز طلبہ آئیے اب شیر نمبر دو پر بات کرتے ہیں عزیز طلبہ شیر نمبر دو ہے کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت اخلاق کا یہ روض ہے قرآن ہی قرآن اس شیر کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ صرف سچائی تھا یعنی آپ کے کردار میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا آپ صداقت تھے صرافہ سچائی تھے اور آپ کا جو اخلاق تھا یہ این قرآن کے مطابق تھا بالکل خوبہو قرآنی تعلیمات کے این مطابق تھا کچھ اہم نکات دیکھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایک سنت کا تذکر آیا ہے سنتِ تقرار اس میں بھی ہے دو الفاظ کی تقرار ہے ایک صداقت اس کا بھی دو بار استعمال ہوا ہے اور ایک ہے قرآن اس کا بھی دو دفعہ استعمال ہوا ہے تو آپ تشریح میں یہ کہہ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں کہ مہر القادری نے اس شیر میں بھی سنتِ تقرار کا استعمال کیا ہے ایک اور سنت اس میں در آئی ہے سنتِ تلمیح سنتِ تلمیح ایسی سنت ہے کہ جب شائر یا نصر نگار ایک لفظ یا چند لفظوں کی مدد سے کسی مذہبی کسی تاریحی واقعے کی طرف اشارہ کرے یا کسی حدیث کی طرف اشارہ کرے تو اس کو تلمیح کہتے ہیں تو اس میں ایک خاص بات ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کو مکی زندگی میں نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا بے شمار اس کے حوالے سے واقعات ہیں تو اس حوالے سے اس میں سنتِ تلمیح جو ہے وہ بھی استعمال ہوئی ہے آپ کا کردار اور جاہلیت کا زمانہ تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ جس دور میں آپ کو پیدا کیا گیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کس طرح کے لوگ تھے کس طرح کا رہن سہن تھا کس طرح کا ان کا خلاق اور کردار تھا تو آپ نے بھی کتابوں میں پڑا ہوگا کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا ایسا زمانہ کہ جب لوگ اجڑ تھے گوار تھے قبائل کا زمانہ تھا کوئی ایک مرکزی حکمران نہیں تھا جو ان پر حکومت کرتا چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے قبائل میں بٹے ہوئے لوگ تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو زبا کر دیا کرتے تھے پھر شراب خوری آنے آم تھی زنا آم تھا جوا جو ہے وہ آم تھا سودھ ہوری جو تھی یہ لانت بھی اس سمانے میں آم تھی حرم پاک میں جو مرد ہے وہ بے لباس ہو کر جو ہے وہ تواف کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد عورتوں کی کوئی عزت و تقریم نہیں تھی بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا باقی جو عورتیں اس زمانے میں موجود تھیں یا پھر جو بچ جاتی تھیں ان کے ساتھ بھی جنوروں جیسا سلوک کیا جاتا جو غلام ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی ناربا سلوک کیا جاتا اور ان کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا تو یہ کچھ میں نے جو ہیں آپ کو تصویریں اس زمانے کی دکھائیں ہیں کہ کس طرح کے لوگ تھے اور ان کا کردار ان کی اخلاقیات جو ہیں وہ کس طرح کی تھیں انتہائی نا تہذیب تہذیب یافتہ اور نا شائستہ لوگ اس زمانے میں پائے جاتے تھے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کسی بھی کلچر میں رہے کسی بھی تہذیب میں رہے تو اس شخص پر وہاں کی ثقافت اور تہذیب کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ شخص بھی ویسا ہی کردار کے حوالے سے عمال و اقوال کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے ویسا ہی ہو جاتا ہے یعنی جس معاشرے میں انسان رہتا ہے اس معاشرے کا اثر ہر شخص پر پڑتا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی ذات کے حوالے سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے اور آپ نے شاید آپ ہی ایک واحد ہستی ہیں اس دنیا میں جس نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہے اس معاشرے کا اثر قبول نہیں کیا حالانکہ آپ چالیس سال تک مکہ میں رہے نبوت سے پہلے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ پر وہی نازل نہیں ہوئی لیکن پھر بھی آپ نے اس کا اثر قبول نہیں کیا یعنی آپ نے ایک ایک غلیز معاشرے میں رہ کر اپنا دامن صاف رکھا آپ ایک کمل کے پھول کی طرح تھے کہ جو گدلے پانی میں بھی رہ کر پاک صاف رہتا ہے یہ ایک بڑی منفرد سی مثال ہے اور اس کے علاوہ شاید ہی کوئی اور مثال ملتی ہو کہ ایک گمار و جڑ معاشرے میں رہ کر جہاں پہ ہر غلط کاری ہوتی تھی آپ نے اپنے دامن کو پاک رکھا بلکہ آپ لوگ آپ کی سچائی کو تسلیم کرتے تھے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے آپ کا ارشاد مبارک ہے جی کہ مجھے بہترین اخلاق کی تقمیل کے لیے بیجا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ کو اس دور کے لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے بیجا گیا تو آپ کو بیست سے قبل ہی صادق اور امین کے القاب سے نوازا گیا یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ مکہ میں رہتے ہوئے بچپن نوجوانی اور جوانی کے زمانے میں آپ نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا تھا کہ آپ کبھی جوت نہیں بولتے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کسی کی امانت جو ہے وہ واپس نہ کی حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہجرت کر جاؤ تو آپ کے پاس بشمار امانتیں تھی جو آپ نے واپس کرنی تھی لیکن کیونکہ دشمن نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے لہٰذا آپ کو فوراً وہاں سے رخصت ہونا پڑا اور جو امانتی تھی وہ حضرت علی کے سفر کی اور کہا کہ جب تک ساری امانتیں واپس نہ کر دو تب تک مدینے مت آنا تو حضرت علی نے آپ کی امانتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں تو امانت کے حوالے سے آپ جو تھے اس کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے اور سچائی کے حوالے سے بھی مکہ کے لوگ آپ کی سچائی کے گواہ ہیں آپ نے کبھی زندگی میں دروگوئی سے کام نہیں لیا کبھی وعدہ خلافی سے کام نہیں لیا ایک شیر ہے جی کہ لبے صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر بن جائے تو غیر مسلم بھی آپ کی صداقت کے گواہ ہیں جی اس حوالے سے بے شمار واقعات ہیں جی ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنا چاہا تو آپ صفحہ کی پہاڑی کے ساتھ جو ہے آپ نے تمام جو مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ سے پوچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تو کیا آپ لوگ مان لیں گے تو سب نے کہا کہ جی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا لہٰذا وہ اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم سارا زمانہ اگر کہے کہ نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہے تو ہم مان لیں گے پرحال جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے اس بات کو تصمیم نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم بے شک آپ صادق اور امین ہیں آپ سچ کہتے ہیں آپ نے کبھی جود نہیں بولا لیکن چونکہ یہ ایک دم سے اس زمانے کے لوگوں کو اپنا دین تبدیل کرنے کی بات نہیں جا رہی تھی شاید اس کا جو اثر تھا وہ فوری نہیں ہو سکتا تھا یا پھر لوگ اگر تسلیم کر بھی رہے تھے تو اپنے خاندان کو چھوڑنا جو ہے اپنے اجداد کا دین آپ کی سچائی کو تسلیم کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بے شک آپ تھی کہتے ہیں لیکن میں اپنا خاندانی اور اپنے اجداد کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا ایک اور بڑا اہم واقعہ جب آپ ہجرت کر گئے اور آپ کے مشرقین مکہ جو ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ تیپ آگے جس کو خدیبیہ کا معاہدہ بھی کہتے ہیں اور دس سالہ معاہدہ تھا اس کے دوران امن امان تھا مدینہ کے لوگ بھی تجارت کرنے میں آزاد تھے اور مکہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آزاد تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جو سلاتین ہیں یا حکمران ہیں ان کو خط لکھا کرتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے اسلام دارہ اسلام میں داہل ہونے یعنی مسلمان ہونے کے دعوت دیتے تھے تو جو اس زمانے کا جو رومن ایمپائر وہاں پہ حرکل جو تھا وہ حکمران تھا بادشاہ تھا اس زمانے میں شام کا جو علاقہ ہے جو موجودہ سیریہ کا علاقہ ہے وہ بھی رومن ایمپائر میں شامل تھا تو وہ حرکل جو ہے وہ شام آیا ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ عرب کے مدینے سے ایک ہتھ آیا ہے اور وہ شخص نبوت کا یا پھر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو حرکل جو ہے اس نے اس شخص کو جاننے کے لیے اس دور میں اپنے جو سرکاری اس کے جو ملازمین تھے ان کو حکم دیا کہ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ لے کر آؤ جو مکہ کا رہنے والا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی ان سے واقف ہو ان کو جانتا ہو تو اتفاق سے ابو صفیان جو ہیں حضرت ابو صفیان جو ابھی اس سمانے میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو وہاں پہ ان لوگوں کو حضرت ابو صفیان مل گئے اور وہ ہرکل کے سامنے ان کو لے گئے ان کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھی تھے تو ہرکل نے کچھ سوالات کیے حضرت محمد صلی اللہ حوالے سے اور اس کی تصدیق جو تھی وہ ساتھ ساتھ دوسرے ساتھیوں سے بھی کروائی کہ ابو صفیان واقعی یہ بات ہی کر رہے بے شمار سوالات کیے گئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصف پوچھا گیا ان کے بچپن کے بارے میں پوچھا گیا ان کی وعدہ خلافی کے بارے میں سوالات ہوئے ان کے پوچھا گیا کہ کیا کبھی وہ ان کے جو خاندار میں کوئی بادشاہ یا خلیفہ ہوا ہے اس حوالے سے پوچھا گیا جو سب سے اہم بات جس کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو ابو سفیان جو تھے جو کہ آپ کے اس زمانے میں آپ کے دشمن تھے غیر مسلم تھے انہوں نے کہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ان کو مکہ میں صادق اور امین کے القاب سے نماز آگیا یہ بڑی اہم بات ہے اس لئے اس حوالے سے ہر کل نے ہر کل کو جو پیغام پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بہت اثر ہوا یہ الگ بات ہے کہ اس کو بہت سارے اشارے ہوئے اس کو حاب میں میں کچھ اشارے ہوئے لیکن اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اس حوالے سے سوچا کرتا تھا اس حوالے سے اپنے وزیروں سے گفتگو کیا کرتا تھا اور ایک بار اس نے اپنے اپنے دربار میں اس بات کا اظہار بھی کیا اور جب اس کے درباریوں نے ناراضی کا اظہار کیا تو پھر اس نے اس نے اپنی بات کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں میں صرف آپ کو آزمانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کا کہہ رہا تھا تو شاید وہ اپنے درباریوں سے یا اپنے عوام سے یا اپنے اخباب سے یا اپنے رشتہ داروں سے ڈر گیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا دوسری کتابوں میں بھی پسکرا ہے لیکن وہ بعض وجوہات کی بنا پر دین اسلام قبول نہ کر پایا لیکن یہ تیشدہ بات ہے کہ اس دور کے جو غیر مسلم تھے جو حتیٰ کہ آپ کے دشمن تھے وہ بھی آپ کی اس اس صفت کو مانتے تھے کہ آپ سچ کہنے والے ہیں آپ کے اخلاق کو وہ مانتے تھے ایک شیر ہے جی آپ کا کول و عمل تفسیر ہے قرآن اتوائے مصطفیٰ میں راج ہے انسان کی اور آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے ایک واقعہ ایک حدیث ہے جی کہ ایک بار کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے ام المومنین ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اخلاق اور ان کی ذات کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ بئی نہ ہی قرآن ہے یعنی ہو بہو قرآن ہے اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے ارشاد ربانی حجی وَإِنَّكَ لَعَلَى حُلْكِنْ حُلْكِنْ عَزِيم اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں تو سورہ کلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں جی تو اب ہم چلتے ہیں جی شیر نمبر تین پر شیر نمبر تین پڑھتے ہیں جی کیا نام ہے شامل ہے جو تقبیر و عزام اس نام کی عظمت کہ ہیں قربان دل و جان لفظ عزمت کے لغوی معنی ہے جی بڑھائی ہونا یا پھر بزرگی بغیرہ اور قربان کے لغوی معنی ہے فدا ہونا یا پھر نصار ہونا بغیرہ تو کچھ نکات دیکھتے ہیں جس میں مذکورہ شیر میں محر القادری نے آپ کے نام کی سر بلندی اور عظمت کو بیان کیا ہے آپ کے نام کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے بے شک ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا نام ہے وہ سب سے مبارک نام ہے سب سے زیادہ عظمت والا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کا ذکر بلند کیا ہے اس بات کا آگاز یوں کرتے ہیں کہ آپ کا نام ہے اسم محمد یہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام ہے نئی تحقیق کے مطابق دنیا میں محمد نام کے لوگ سب سے زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام تو کچھ اور رکھتے ہیں لیکن سابقے اور لاکھے کے طور پر محمد جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتے ہیں ایک طرح سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نسبت جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس رشتے سے اس نسبت سے ہماری اوقات بدل جاتی ہے ہماری قسمت بدل جاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نام کی نسبت سے تھاک بھی افلاق پر پہنچ جاتی ہے اور اگر کوئی انسان اپنے نام کے ساتھ اس نام کا اضافہ کرے یا اس نام اسی نام کو اپنا لے تو یقیناً اس کی قسمت اس نام کی نسبت سے بدل سکتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ تیبہ اور کلمہ شہادت میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ سلم کا نام آتا ہے تو کلمہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور کلمہ شہادت میں تو آپ نے دیکھا کہ جب تک اللہ تعالی کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی نہ دی جائے اور اس بات کی شہادت نہ دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا تب تک ہم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے اور یہ بات حقیقت ہے کہ غیر مسلموں میں اور مسلموں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اس کے محبوب نبی کی ذات پر ایمان نہیں لاتے جب کہ ہمارا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد محمد صلی اللہ سلم کے نام کو بھی تسلیم کر لیں تو کلمہ تعبہ میں اور کلمہ شہادت میں آپ صلی اللہ سلم کا نام بھی آتا ہے اور جو شخص بھی کلمہ تعبہ اور شہادت پڑھتا ہے وہ آپ کا نام بھی ضرور پڑھتا ہے تو کتنا خوبصورت نام ہے کہ جو کلموں میں بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ تکبیر میں بھی ہے اور ازان میں بھی ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی ازان ہوتی ہے جہاں جہاں بھی تکبیر ہوتی ہے وہاں ہمارے نبی صلی اللہ سلم کا نام جو ہے پکارا جاتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی وقت ایسا ہو کہ ازان کی آواز نہ گونج رہی چوبیس گھنٹے ازان جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوقات کا فرق ہے یعنی ٹائم اور وقت کا فرق ہے اور پھر اگر جس جگہ میں بیٹھا ہوں شاید یہاں پہ اس وقت اثر کا وقت ہو چکا ہے لیکن بہت سارے ممالک میں مغرب کا وقت ہے بہت سارے ممالک میں عشاء زہر پجر کا وقت بھی ہو چکا ہے اور اس طرح کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ازان ہو رہی لازمی طور پہ ہو رہی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ازان نہ ہوتی اور پھر ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے جو مسالک ہیں اور بہت سارے جو مختلف جو فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپن ان کی ازانوں کا وقت بھی مختلف ہے ایک ہی ازان یعنی اثر کی ازان جو ہے وہ دیس سے تیس منٹ تک ہوتی رہتی ہیں تو شاید اس طریقے سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ کا نام جو ہے وہ ازان کی صورت میں وہ گونجتا رہتا ہے اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ سلام کا نام جو ہے وہ ہر وقت لیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کو پکارا جا رہا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اگر وہ تکبیر اور ازان میں بھی ہے تو پھر 24 پنٹے وہ نام پکارا جا رہا ہے اس کے بعد ہم دروش شریف پڑھتے ہیں نماز کے دوران بھی آپ کا نام جو ہے وہ لبوں تک لے کر آتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ آپ کا جو نام ہے وہ دروش شریف کے حوالے سے ہر وقت جاری رہتا ہے لوگ ہر وقت دروش شریف پڑھنے وارے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کے نام کا تذکرہ ہر وقت جاری رہتا ہے ملاد کی محفلیں سجتی رہتی ہیں ناتحانی ہوتی رہتی ہے تو مختلف طریقوں سے آپ کا نام جو ہے وہ مسلسل پکارا جاتا رہتا ہے ایک شیر ہے جی تو حسن ہے فیضان ہے خوشبو ہے زیا ہے معمور تیرے ذکر سیا عالم کی فضاء ہے اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اولہ کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جایا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسرے مسلم میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ آپ کے نام کی عظمت پر دل و جان قربان اور فضاء تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے نام پر قربان ہونے والوں کی فیرس بہت طویل تھی اس زمانے میں جو عرب کے شہسوار ہیں وہ آپ کے وہ آپ پر ایمان لے آتے تھے تو اس کے بعد اپنی زندگی کو اپنے محبوب نبی کے لئے وقف کر دیتے تھے اور ان کے نام کی عظمت پر ان کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیتے تھے ایک اور شیر علامہ اقبال کا ہے جی قوت عشق سے ہر پست قبالہ کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسم محمد در حقیقت نور کی طرح گوشنی پھیلاتا ہے اور اسی کے دم سے پوری دنیا میں اجالہ کیا جا سکتا ہے ایک اور بڑا امدہ شیر حسن یوسف پہ کٹین مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب مطلب یہ ہے کہ یوسف کو دیکھ کر مصر کی کچھ عورتیں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو وہ کچھ پھل وغیرہ کٹ رہی تھی اور جب ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو انجانے میں پھل کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہیں ان کی کٹ لیکن دوسری طرف ایک ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے کہ عرب کے جو مرد ہیں وہ اپنی انگلیاں تو در کنار وہ اپنے سر بھی کٹوا دیتے ہیں ایک آخری شیر پڑھ کے میں آج کے اس لیکچر کو ختم کروں گا شیر ہے جی نہ جب تک کٹ مروں میں ہا جائے یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ